موسیقی نو ستمبر انیس سو انہتیس کو جرمنی کے شہر لیپلزگ میں پیدا ہونے والی روتھ کیتھرینہ مارتھاؤ فاؤ کے خاندان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد روسی تسلط والے مشرقی جرمنی سے فرار پر مجبور ہونا پڑا مغربی جرمنی آ کر روتھ فاؤ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا عزاز حاصل کیا اور انیس سو انچاس میں مین سے ڈگری حاصل کی زندگی میں کچھ کرنے کی خواہش ڈاکٹر روتھ کو ایک مشنری تنظیم دکتران نے قلب مریم تک لے آئی اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات قرار دے دیا ڈاکٹر روتھ کیتھرینہ مارتھاؤ فاؤ علماروف روتھ فاؤ انیس سو انتیس تا دس اگست دوہزار سترہ ایک جرمن ڈاکٹر سرجن اور سوسائٹی آو ڈاکٹرز آف دہ ہارٹ آو میری نامی تنظیم کی رکن تھی انہوں نے انیس سو باسٹھ سے اپنے زندگی پاکستان میں کوڑیوں کے علاج کے لئے وقف کی ہوئی تھی سن انیس سو اٹھاون میں ڈاکٹر روتھ فاؤ نے پاکستان میں کوڑ یعنی جزام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی کوڑ ایک اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشٹ ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے کوڑی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لئے ہاتھوں ٹانگوں اور موں کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا پاکستان میں انیس سو سار تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے یہ مرض تیزی سے بھی پھیل رہا تھا ملک کے مختلے مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لئے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھی یہ رہائش گاہیں کوڑی احادتیں کہلاتی تھی لوگ آنکھ موں اور ناکھ لپیٹ کر ان احادتوں کے قریب سے گزرتے تھے لوگ مریضوں کے لئے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچنز میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے ملک کے قریباً تمام شہروں میں کوڑی احادتیں تھے پاکستان میں کوڑ کو ناکابل علاج سمجھا جاتا تھا چنانچہ کوڑ یا جزام کے شکار مریض کے پاس دو آپشن ہوتے تھے پہلا یہ کہ یا تو وہ سیسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے انیس سو ساٹھ کے دوران مشنری تنظیم نے ڈاکٹر روتھ فاؤ کو پاکستان بھیجوایا یہاں آ کر انہوں نے جزام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کراچی ریلوی سٹیشن کے پیچھے میک لورڈ روڈ کو کوڑیوں کی بستی میں چھوٹا سا فری کلینک کا آغاز کیا جو ایک جھونپڑی میں قائم کیا گیا تھا میری ایڈیلیڈ لپرسی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفاہ خانہ جزام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لوہاہکین کی مدد بھی کرتا تھا اسی دوران میں ڈاکٹر آئے کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ایک بقاعدہ کلینک خریدا گیا جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے آنے والے جزامیوں کا علاج کیا جانے لگا کام میں اضافے کے بعد کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کیے گئے اور ان کے لیے عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر روتھ فاؤ ہی نے دی جزام کے مرض پر کابو پانے کے لیے ڈاکٹر روتھ نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے اور وہاں بیٹی بھی عملے کو تربیت دی پاکستان میں جزام کے مرض پر کابو پانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے علاوہ جرمنی سے بھی بیش بہا ارتیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی ہسپتالوں میں لیپرسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل لیپرسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر روتھ فاو ان کے ساتھی سسٹر بیرنس اور ڈاکٹر آئے کے گل کے بیلوس کاوشوں کے باعث پاکستان سے اس موزی مرض کا خاتمہ ممکن ہوا اور اقوام متحدہ کے زیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے انیس سو چھانوے میں پاکستان کو ایشیا کی ان اولین ممالک میں شامل کیا جہاں جزام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ کابو پایا گیا حکومت نے انیس سو اٹھاسی میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی ڈاکٹر روتھ فاو کی گران قدر خدمات پر حکومت پاکستان جرمنی اور متعدد عالمی داروں نے انہیں اعزازات سے نوازا جن میں نشان قائد آزم، حلال پاکستان، حلال امتیاز، جرمنی کا آرڈر آف میرٹ اور متعدد دیگر اعزازات شامل ہیں آگا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا ڈاکٹر روتھ فاو جرمنی اور پاکستان دونوں کی شہریت رکھتی تھی روتھ فاو طویر علالت کے بعد دس اگر دوہزار سترہ کو اٹھاسی سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے موسیقی